آج کال آٹومیٹک واشنگ ماشین کا سلصہ چل رہا ہے فرنٹ لوڈ بھی اور ٹاپ لوڈ بھی قرآن و سنت کے روشنی میں کیا اس میں دھلنے والے کپڑے پاک تصبر کے جائیں گے یا نہیں یہ بہت کرٹیکل کوسچن ہے آج کال اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں ہماری ماں بہنیں اور ہماری بوڑیاں جس طرح کپڑے پاک کیا کرتی تھیں میں کٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس سے آج کی جو مشینیں یہ بہتر پاک کرتی ہیں کیونکہ وہ پانی کو اس طریقے سے نتھار نہیں سکتی تھی کپڑوں کو یعنی وہ گندے کپڑے یا پلیت کپڑے نکالے تو وہ ساپ بالٹی میں ڈالے تو جب بالٹی میں ڈالتے ہی وہ سارا پانی گندہ ہو گیا جب تک آپ اوورفلو نہ مسلسل کرواتے رہے بہتا پانی نہ ہو وہ تو صرف دریا پہ ہو سکتا ہے یا آپ نے موٹی ٹوٹی کھولی بھی ہو اور نیچے ٹپ ہو بڑا جس میں مسلسل پانی اوورفلو ہو رہا ہو اس میں آپ تھوڑی دور ڈالیں اور نکل جائے تو پاک ہو جائے گا لیکن اتنا پانی لوگوں کے پاس کہاں ہوتا ہے لوگ مومن گھروں میں کیسے کرتے ہیں پلیت کپڑے پاک پانی میں ڈالے وہ ڈالتے ہی وہ پانی پلید ہو گیا تو اب وہ پاک کیسے ہوں گے پانی کی تو قلت ہے وہ تین بار ایسے کرتے ہیں لیکن آپ ہنفیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے یہ نہ پاک ہی ہیں وہ کہتے ہیں اوورفلو کرائیں مسلسل اوورفلو تو اس اعتبار سے تو ہنفیوں کی بھی جو گھر کی عورتیں آج تک کپڑے نہ پاک ہی رکھے ہیں انہوں نے اب ذرا آجیں ان کے ڈاکٹرائن میں میرا معاملہ لعدہ ہے وہ ہم بعد میں بتاتا ہوں آپ کو اب آپ آجیں یہ آٹومیٹک جو واشنگ مچینز ہیں سر یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ گھر میں عورتوں کے لیے جو چند مشکل کام ہے نا ان میں سے ایک برتن دونا کپڑے دونا اچھے تو انہوں پتا ہے اچھا بہت مشکل ہے نال لگے رہے ہیں برتن دونا کپڑے دونا اور تھوڑا چھوٹا جو ہے وہ روٹیاں پکانا کیونکہ آٹا گوننا پڑتا ہے یہ سب کچھ اس لیے تندور والا معاملہ جو ہے نا وہ رہ گیا گیا جی رہ گیا گیا رہ وہ ہی گیا کہ جس کے لیے وہ آپ کے پاس آئی ہیں صحیح بہت جی نانو نفقہ تو آپ کی ذمہ داری تھی تو تسی خود روٹیاں پکا دیا کرو ٹھیک ہو گیا تو یعنی یہ میں کوئی عورتوں کے کوک یا مردوں کے کوک پہ نہیں بھی فیلال بات آپ رخ نہ بدل دیں اس کا ادھر ہی رہیں تو کپڑے دھونا یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے یہ ٹائم بچوں کی تربیت ان کی تعلیم پر عورتیں لگا سکتی ہیں اور تھکاوٹ سے بچ کے بعد میں اپنے خانوند کو بھی ٹائم دے سکتی ہیں جو پوری پوری دن کی تھکیوی عورت ہو ٹھیک ہے وہ تو مطلب وہ تو کہے گی مجھے بسرہ ملے اور میں خراتے لوں ظاہر ہے کس طرح وہ ٹائم دے سکتی ہیں تو وہ اس میں زیادہ فٹیک والا یہ کام ہے تو میں یعنی اس ویڈیو کی وساطت سے ان مردوں سے جو افورڈ کر سکتے ہیں میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھروں میں آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں میرے گھر میں ابھی تک نہیں ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں یعنی سوشلی افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور فیننشلی بھی بعض صرف فیننشلی افورڈ کر سکتے ہیں لیکن سوشل بیریئر بہت ہوتا ہے تو وہ ضرور لگوائیں کپڑے پاک بھی کریں اور اپنی عورتوں کو فری کریں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں ادھر ٹائم لگانے کے تو یہ کپڑے زیادہ اچھے طریقے سے پاک کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشین کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں نا فریش پانی کے ساتھ تو یہ دھونے کے بعد ایک بار پورا نیا فریش پانی لے کے پھر کھنکال کے اس پانی کو نکال کے پھر دوسری بار پانی لے کے تیسری بار لے کے تین بار وہ پورے پانی کو نکالتی ہے جو ایک عام عورت کے لیے فٹیغ بہت مشکل ہے اور یہ تو آج کل کچن میں لوگوں نے لگوا لیے مشینیں ایک طرف سے کپڑے ڈالیں دوسری طرف سے خوشک ہو کے نکلے ہوئے ٹھیک ہے ساتھ آنیا بھی پکا رہی ہیں اور صرف ڈال لیں اس میں جو فرنٹ لوڈ ہے نا اس کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ بجری چلی جائے تو مسئیبت بڑھ جائے گی کیونکہ وہ آپ اس کو کھول نہیں سکتے جب تک اپنا ٹائم پورا نہ کرے ٹاپ لوڈ والی بھی پاکستان میں آئی میئے زیادہ تر وہ ہی چال دیں ہیں اس کو آپ کسی بھی وقت روک کے کوئی چیز نکال نہیں ہے نکال سکتے ہیں کوئی بیچ میں کوئی کوئی چوننی اٹھننی یا کوئی پانچ پیسہ چلا گیا یا کوئی پانچ پیسہ تین ہوں دہی نہیں آج کل وہ ایک کوئی سکہ چلا گیا تو وہ ان کو کھڑ کھڑ واز آئیے تو روک سکتی ہیں وہ فرنٹ لوڈ والی جو ہے نا وہ تو اپنا ٹائم پورا لیتی ہے ٹاپ لوڈ والی میری واشنگ مشین کی کوئی دھکان نہیں ہے آٹومیٹک نہ میں کوئی اس طرح کر رہا ہوں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں فسیلٹی سے فائدہ اٹھائیں باقی چیزوں سے بھی تو آپ نے اٹھائے ہوئے نا گرائنڈر آپ نے یوز کیا لنگری سوٹا تو بہت کام لوگ استعمال کرتے ہیں بیٹھ کے نہ یہ اس لیے کہ وہ ٹائم کو اللہ کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے یوٹلائز کریں تو وہ بڑے اچھے طریقے سے پاک ساف کر رہی ہے اب رہا یہ پاک سافی والا مسئلہ سر صحابہ اکرام کے زمانے میں تو پینے والا پانی بھی مشکل سے ملتا تھا اس زمانے میں آپ سمجھیں گے کہ یہ جو فقہ انفی نے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا ہوئے اس طرح صحابہ نے تو کبھی پاک نہیں کیے نہ ان کے میں اتنا پانی تھا بس پانی لیا نجاست دور کی حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی مسجد نبی میں پشاب کرنا شروع کر دیا انہوں نے صحابہ اکرام اٹھے روکنے کے لیے جب پشاب کر چکا فارع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا یہ مسجد پاک جگہ ہے اللہ کے ذکر کے لیے ہے نماز پڑھنے کے لیے یہاں پہ نا پاکی نا پھیلائی جائے بس اتنا کہہ دیا یہ آپ کا اخلاق بھی تھا اور صحابہ اکرام اس کو پکڑنے کے لیے اب وہ پکڑتے وہ آدھا پشاب اندر آدھا بار وہ اسلام سے ہی متنفر ہو جاتا جتنا کام ڈالنا تھا وہ اس نے ڈال لیا جہاں اس نے تھوڑا سا پشاب کیا تھوڑا اور کر لیتا گندگی تو ہو چکی تھی لیکن آپ نے فرمایا وہ تو کر لینا اخلاق سے سمجھائے اس کو سمجھ آگی ظاہر ہے کہ ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا کہ بھی مسجد میں اور مسجد میں کالین بھی نہیں تھے کچھی مسجدیں تھیں تو نیا نیا اسلام آیا تھا لوگوں کو نہیں پتا تھا وہ تو اس کو اسی طریقے سے ایک گھر کی دیوار ہی سمجھ رہے تھے جیسے مسجد کی دیوار ہے کہ جی خود خوشک ہو جائے گی پھر آپ نے فرمایا پانی کا ایک ڈال لاؤ اس کے اوپر بھا دو اب مجھے بتائیں ایک بندے نے پشاب کیا ایک جگہ کے اوپر اس کے پر آپ صرف پانی کا ایک ڈال با آ رہے ہیں تو پاگ ہو گئے وہ آپ نے تو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ وہ بیٹ تو با پانی آپ کے ساب سے تو اتنے ڈال بائی جائیں کہ وہ وہاں سے نکلتا نکلتا دوسری طرح سے باہر نکلیں صحیح یہ پاسیبل نہیں ہوتا تھا آپ گندگی دور کریں حتیٰ کہ بدعود میں ایک حدیث ہے کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو مدینہ شیف کے راستے میں گندگی ہوتی ہے تو ہماری جو ابائیہ ہے نا وہ نیچے لگتی ہے تو ہم کیا کیا کریں آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ابائیہ اوپر کرو لیکن نہیں فرمایا عورت کے پردے کا خیال آپ فرمایا وہ جب گندگی والی جگہ پر تمہاری ابائیہ ٹچ کرتی ہے اس کے بعد کیا کو پاکی والی جگہ بھی آتی ہے کایہ حرسول آتی ہے اس کے ساتھ رگڑا کھاتی ہے فرمایا پاک ہو جاتی ہے جوتیوں کے تلوے کا بھی تیمم آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اگر جوتیوں میں امپریشن نہ بنے ہوئے ہو پہلے زمانے میں جوتییں سیدھی ہوتی تھیں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیل اسلام نے جوتیوں میں نماز بھی پڑھی ہے بلکل صحیح کیونکہ کالین نہیں ہوتے تھے آج بھی تو آپ جنازہ تو چاہے آپ تکیہ والی سیڈ پر سر کریں یا پاؤں والی سیڈ پر کریں میں اس لیے بول رہا ہوں بال لوگ اتراز کرتے ہیں پنجابی لفظ بہت بولتا ہے میں اکثر پنجابی جو بول رہا ہوتا ہوں اس کے بغیر بھی میرے لیکچر مکمل ہوتا ہے آپ پرشان نہ ہویا کریں جن کو پنجابی نہیں آتی میں انہی باتوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں تو انڈ ریزلٹ تو وہی ہے نا جوتی کے اوپر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو جوتی پاک تھی یا نا پاک تھی آپ کھڑے تو جوتی کے اوپر ہیں جوتی اتار رہی ہیں آپ سیڈ پر کر کے پاؤں کے زمین پر کھڑے ہو تو جوتی کے نیچے اگر آپ کو یقین نہ نہ ہو تو وہ پاک ہی ہے پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں سر یہ مسئلہ یاد رکھیں جوتی کا پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں ہے نا پاک ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے تو ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری جوتی نہ پاک ہے تو وہ پاک تصور ہوگی یقین اس وقت ہوگا جب آپ واقعی کسی پخانے کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں یا کسی گٹر کے پانی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں تب آپ کو یقین ہوگا اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ لگا ہے اس کے بعد چند قدم چلے اور وہ مٹی کے ساتھ تیمم ہوا اور وہ اتر کے سیٹ پہ ہوگی اسی طریقے سے یہ بارش کا جتنا کیچڑ ہے پاک ہے مٹی تو پاک ہے مٹی سے تیمم ہوتا ہے سر جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جو کیچڑ ہے اس میں گٹر کا پانی ملا ہوا ہے شک نہیں یقین یہ بینفٹ آپ کو دیا گیا جب یقین ہوگا نا پھر تو کوئی بھی نہیں یقین سے کہہ سکتا ہے تو بڑی آسانی ہی اس معاملے میں تھوڑی تھوڑی بات پر وہیم نہیں کرنا چاہیے بخاری مسلم حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی جب کپڑے جو ہے وہ منی کی وجہ سے یعنی خراب ہو جاتے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور آپ وہ گیلی چادر ہی اوڑ کے نماز پڑھنے چلے جائے کرتے تھے اس سے اما عائشہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جو کپڑا نا پاک ہو اس کو دھونے کے بعد اس کے خوشک ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے وہ گیلا بھی پاک ہی تصور ہوگا آج تو میں یہ بات پتا ہے لیکن جب اسلام نیا نیا تھا اس وقت تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی نا کہ یا ربی تو گیلا گیلا ہی ہے خوش تو ہو لے پھر پاک ہوئے گا اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر وہ منی خوشک ہوتی تو میں اسے کھرچ دیتی اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ منی اگر کپڑوں کو لگی ہو خوشک ہو جائے تو کھرچنے سے پوری ریموف کر دیں تو پاک ہے گیلی ہو تو دھوک ہے اس کی چکنائی دور کرنا خون کا بھی دھبے کو دور کرنا ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خون کا داغ بھی دور کریں کیونکہ خون کا داغ جب لگ جاتا ہے نا کپڑوں کو تو وہ فوراں تو نہیں ہزارتا ہے اللہ یہ کہ آپ بہت کوئی کیمیکل استعمال کریں جو آپ فیل کر رہے ہیں نا اتنا حصہ خون کا ریموف کر دیں تو وہ کپڑے پاک ہیں تو کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے تین دفعہ دھونا زیادہ بہتر ہے ورنہ ایک دفعہ بھی اگر ایسا دھو لیا جائے حصہ یوں کر کے دھو لیتے ہیں اپنے پہ چھینٹے نہ پڑنے دیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے وہ تو بہتر بہا پانی ہے وہ تو دریا کے پانی کے حکم میں ہی آئے گا لیکن ٹب میں نہیں کریں گے لوٹے میں نہیں کریں گے ورنہ وہ لوٹے میں ڈالتے ہی لوٹے کا پانی بھی پلید ہو جائے گا یہاں میں ایک مستعمل پانی کا مسئلہ بھی بتا دوں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شکت جب صبح اٹھے ڈریکٹ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے اس نے نہیں پتا اس نے رات کہاں گزاری ہے پہلے ہاتھوں کو دھوئے ہاتھ دھوئے بغیر آپ ٹب میں یا لوٹے میں پانی میں انگلی نہیں ڈال سکتے ورنہ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا مستعمل سے مراد استعمال شدہ اس پانی سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے ستنجہ تو کر سکتے کیونکہ ستنجہ کوئی اس طرح کا حکمی نجاست دور کرنے والا معاملہ نہیں ہے وہ حقیقی نجاست ہے حقیقی نجاست مستعمل پانی سے دور ہو جاتی ہے لیکن حکمی نجاست وضو اور غسل جو پریکٹیکل نجاستیں نہیں ہیں جس کا وضو نہیں ہے تو اگر ناپاک تو نہیں ہوتا نماز کے لیے وہ ناپاک ہے تو یہ حکمی نجاست کو دور کرنے کے لیے مستعمل پانی نہیں ہونا چاہیے لہٰذا آپ اگر گرم پانی میں کوئی انگلی ڈال کے نہ چیک کریں پانی کو آپ لادہ سے اس سے نکال کہ آج کل تو ویسے شاور کی ایسے سانی ہوگی ہے تو وہ چیک کریں شاور میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے تو یہ میں نے ایک مسئلے میں کئی ایک مسئلے بتا دی ہیں پاک کرنے کے اتبار سے تو آٹومیٹک جو مشینے ہیں وہ اچھے طریقے سے پانی پاک کر دیتی ہیں لیکن اس میں کم از کم تین دفعہ اس کو آپ اس سائیکل کو ریپیٹ کروائیں پانی وہ فریش لے دوسرے کو نکالے پھر لے پھر وہ سینٹیفیوگل پروسس کے تحت کرتی ہے تو وہ سارے کا سارا پانی نکل جائے تو یہ پانی پاک ویسے علماء کے آپ کلیپ دیکھیں آٹومیٹک ماشینوں پر وہ کوئی سلوشن دیتے نہیں وہ کہتے ہیں اگر اس میں ناپاکی رہتی ہے تو وہ ناپاک ہے اگر پاکی رہتی ہے تو پاک ہے تو انڈرزلٹ کے نکلیا دسو نا تو یہ ہم پوری انجیننگ کر کے بتا رہے ہیں باقی کوشش کریں کہ ناپاک کپڑوں کو علاقی دھوئے پاک کو لادا لیکن ظاہر ہے گھر میں یہ مشکل ہو جاتا ہے دھوبی کا بھی یہ حکم ہے کہ دھوبی کو اگر آپ ناپاک کپڑے دیتے ہیں اور اس کو پورا طریقہ نہیں آتا تو آپ جب کپڑے آئے تو وہ ناپاک ہی تصور ہوں گے جب تک اس کو طریقہ نہیں آتا یا تو اس کو ایڈوکیٹ کریں تو بعد میں اس کو ایک بار نتھار لیں اور اگر آپ نے پاک دیئے ہیں تو آپ کے لئے پھر اب وہاں پہ حسن زن ہے کہ پاک دیئے ہیں تو ضرور ہی نہیں اس نے ناپاک میں دوئے ہوں گے وہ پاک ہی واپس آگئے ہیں تو آپ وہم نہ کریں یعنی شریعت آپ کو پوزیٹیو سائٹ کے اوپر لے کر جاتی ہے جہاں پہ آپ کے لئے سانی ہو الدین یوسر صحیح بخاری کے حدیث ہے دین سانی ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے نبیل اسلام جب بھی کسی کو کہیں پہ گورنر بنا کے بیٹے تو فرماتے کہ دیکھنا لوگوں کو خوشکبریاں سنانا ان کو متنفر نہ کرنا لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرنا مشکلات نہ پیدا کرنا ٹھیک یعنی پوزیٹیو سائٹ پہ رہنا تو لہٰذا آٹومیٹک واشنگ مشین والا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے بتایا کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہوں اور اس کے لئے وہ پانی زیادہ زیادہ استعمال کرتی ہے جن کے پاس لیمیٹڈ پانی ہے وہ تو نہیں یوز کر سکیں گے اس کو ڈریکٹ آپ کو پھر پانی کی ٹینکی سے جھوڑ کے رکھنا ہے وہ گرم ٹھنڈا مکس کر کے وہ پھر نکالے گی تو پھر آپ کی ٹینکی بھی یوں نیچے آ رہی ہوگی یہ بہت ہاں تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے لیکن وہ سابس اتھرا کر دے گی عورتوں کی فٹیق جو ہے وہ پھر بہت کم ہو جائے گی پھر عورتیں جو اپنا اصل کام ہے بی بچوں بچوں کی تربیت کے لیے بی بی ہوتی ہے یا خانون کو ٹائم دینے کے لیے تو وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکے گی ٹھیک ہوگی علیویش کے ساتھ یہ ایک زیمین بات اس کو question ہی ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے صبح جب اٹھتے جس طرح آدھ دونے کی بات ہوئی اسی طرح ناگ میں پانی ڈالو غضو غسل تیمم استنجا پہ میرا مسئلہ فوٹے ٹو دیکھ لیں میں نے سارے مسائل بیان کی ہیں ہر وقت ہر بات نہیں کرنی ہوتی ہے کیونکہ اب میں یہ شروع ہو جوں گا یہ تو already recorded ہے آج ایک نئے مسئلے آ رہے ہیں تو نئے چیزوں کو لے کے جاتا ٹھیک ہوگی